سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت کا آخری حصہ ربنا سے بات شروع کرتے ہیں ارشاد آپ نے آج کی اس ملاقات میں سورہ بقرہ کی اس آیت کا انتخاب کیا جسے خود اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کیلئے بطور خاص منتخب کیا اگرچہ اللہ کا پورا کلام اور اس کلام کی ہر بات اور ہر آیت قابل قدر قابل تعظیم اور باعث برکت ہے لیکن کچھ مقامات اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تفصیل جب پڑھتے ہیں تو ان کی عظمتوں میں اور قدر و قیمت میں بہت زیادہ اضافہ محسوس ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جبریل امین ان کے ذریعے سے اپنا کلام زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا لیکن ان آیات کی کیا فضیلت ہوگی کہ جنہیں جبریل امین کے ذریعے سے پہنچانے کے بجائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تک بلوا لیا اور وہاں اپنے قریب کر کے قابل قوسین کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے یہ خزاناتہ کیا اور یہ صحیح روایات میں باقاعدہ موجود ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے یہ آیات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیہ کی اور اللہ کے رسول نے دنیا میں تمام انسانوں کو یہ حدیہ کی